ملام کہہ لیں تنزیہ طور پر آپ کے سامنے رکھیں میرے پاس جتنے ہیں میں اس میں سے کوئی ایک بھی نہیں دکھا رہا لیکن میرے پاس بھی آئے ہمارا جرم کیا ہے ڈاکٹر آمی لیاقت کا کل جو موضوع تھا میں آپ کے سامنے دوبارہ یاد دہانی کراتا ہوں یا تو سازش تھی کہ پہلا سوال حضرت علی کرم اللہ تعالی وجل کریم مولا کائنات کے خلاف کیا گیا فضا بنانے کی کوشش کی ہم نے اس پر بھی وہیں بات ختم کر دی ڈاکٹر صاحب نے جواب دے دیا پھر یہاں سے ایک بچی نے سوال کیا اس نے بھی وہی سوال کے اس میں باقی صحابہ اور پھر حضرت معاویہ تک ذکر گیا وہ بھی بڑے طریقے سے نبھا دیا گیا کوئی اختلاف پیدا نہیں کیا گیا اس کے بعد بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب نے موقع دیا جبکہ ایک اور سوال آیا کہ آپ بھی کچھ کہیے ذکر آیا تھا حضرت علی کا تو آپ بھی کچھ کہیے اہلِ حدیث کو بھی لوگ سننا چاہتے ہیں اس پر جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے ڈاکٹر صاحب کا اٹھتے تک یہی مطالبہ تھا کہ آپ توجیر جو کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں اس شخص کے لیے جس کو ابھی آپ نے سنا اور میں نے اس کے بعد یہاں کھڑے ہو کے کہا تھا میں آج بھی اپنے الفاظ دور آ رہا ہوں وہ مسلمان تو کیا جس کا نام ذاکر نائق مسلمان تو کیا وہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے یہ بات کل کی نہیں ہے میں بہت پرانا اس کے بارے میں بہت پرانا اس کے بارے میں جو جان رہا ہوں چیخ رہا ہوں میں نے اس کو چھ مرتبہ ٹی وی پر ہی چیلنج کیا سامنے آؤ بات کرو لیکن وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں ان کو بے نقاب کر دیا گیا کیا سوال ہوتے تھے کیا نہیں ہوتے تھے اب وہ بات ایک طرف وہ ہمارے ایمان کی بات ہے وہ جو بکرا ہے کیونکہ کہنے کی ایک حد ہے بکنے کی حد نہیں وہ جو بکرا ہے اس کو لگام دینا بھی انشاءاللہ تمام مسلمانوں کا کام اس شخص پر کیا الزام تھا اس کو یہ پرانی ایک بات کہ صحابہ کرام کے بارے میں اس سے بات نکلی اس نے توبہ کی شکر کرو اس کو توبہ کی توفیق ہے تمہیں تو وہ بھی نہیں ہے تم تو بڑی بڑی باتیں کہے کہ توبہ نہیں کرتے اس نے تو توبہ کی اب توبہ کے بعد اس کو پھر دوبارہ وہی کہہ رہے ہو تو شاید حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو توبہ کے بعد کسی کو اسی جرم کا بار بار تانہ دے خود اس جرم میں مبتلا ہو جاتا ہے کیوں جی ہے ایسی روایت یا نہیں ہے ایک اگر توبہ قبول نہیں ہے تو حضرت وحشی جنہوں نے سید و شہدہ کو قتل کیا تھا وہ صحابی بنے یا نہیں بنے ان کو رضی اللہ عنہ کہا جائے گا یا نہیں اور اگر آمیر لیاقت بورا تھا صحابہ کا گستاخ تھا تو اس کے ساتھ آکے بیٹھے کیوں سوال ہے یہ کیوں بیٹھے اس کے ساتھ بلکہ پرسو ان کے الفاظ تھے کہ مجھے آپ کے سوا کہیں مزا نہیں آتا تو پھر یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے ہم قرآن عدیث کے پابند ہمارے سامنے نبی سے لے کر ولی تک جتنے بھی لیٹے ہوئے ہیں ان کو پڑے ہوئے بت کہا گیا معاذ اللہ اور گیارمی کے کھانے کے لیے پھر صحابہ کے لیے ان کو حضرت علی کی تعریف پسند نہیں ہے تو تم نہ سنو ہم تو علی کے نام پہ جیتے ہیں علی کے نام پہ مرتے ہیں ہم صدیقِ اکبر کے غلام ہم فاروقِ آزم کے غلام ہم زنورین سیدنا عثمانِ غنی کے غلام ہم صحابہ کے اور اہلِ بیت کے نام پہ جانے دینے والے لوگ ہیں نہ ان سے نبی کی تعریف اچھا جس مرضی کی بات کر لو یہ کہہ دو کہ شیطان حاضر ناظر ہے مان لیں گے شیطان سنتا ہے مان لیں گے شیطان دیکھتا ہے مان لیں گے میں کہوں گا میرا نبی نورانی طور پر حاضر و ناظر ہے تو نہیں مانیں گے تو چڑ تو نبی سے ہے چڑ تو علی سے ہے نام آم لیاقت کا لگا دیا تو اب وہ سن لیں کہ جہاں تک پرانا الزام صحابہ والا وہ علیل اعلان ٹیلی ویجن پر علماء کے سامنے کئی مرتبہ توبہ کر چکا اور ہم ظاہر کے مطابق اس کی توبہ کے بارے میں بیان دے چکے اب اس پر اس کو تانہ دینا یہ کیا کام ہے یہ حدیث میں بھی واضح ہے قرآن میں بھی واضح ہے جو ایسا کر رہا ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں کر رہا ہم مقلد ہیں وہ غیر مقلد ہیں بات آتی ہے انہوں نے ہم پر یہاں بیٹھ کے کہا کہ ہمارا موقف قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہمارے ساتھ بتتمیزی کی ہم نے سیلی مگر جب بات آئی نبی کی ابھی وہ شخص کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام کیا کوئی مسلمان اتنے لفظ برداشت کرے گا کوئی سنے گا پوچھ رہا ہوں آپ سے جو یہاں بیٹھے وہ اب ہمارے پاس بات سن لیجئے ڈاکٹر آم لیاقت کو اور مجھ گناہگار کو وہ مجھ سے نیک ہوگا میں تو دنیا کا سب سے گناہگار بلکہ مجھ جیسا ڈھونڈے سے گناہگار نہیں ملے گا مجھے ایک نہیں ایک ہزار گالیاں دو پیٹنا بھرے تو ایک لاکھ دو نہیں بھرے تو ایک کروڑ دو شکر ہے جب تک مجھے گالیاں دوگے میرے نبی اور مولا علی سے تو گالیوں سے تو رکے رہو گے اور سنیں ہم اپنے اقائد کے لیے میں ایک بات پھر کہہ رہا ہوں تمام دنیا کے مسلمانوں سے مجھے اپنے نبی کو نور ماننے کے لیے مجھے اپنے نبی کو اللہ کی عطا سے علم غیب جاننے والا ماننے کے لیے مجھے اپنے نبی کو نورانی طور پر حاضر و ناظر ماننے کے لیے مجھے اپنے نبی کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ انہوں نے اللہ کا دیدار کیا مجھے اپنے نبی کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ آج بھی حقیقی عالی حیات کے ساتھ زندہ ہیں اس کے لیے نہ مجھے کسی دلیل کی ضرورت ہے نہ کسی کی تائید کی ضرورت ہے میں قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ رکھتا ہوں لیکن اگر عوام میں مخلوق میں کوئی نہیں مانتا نہ مانے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی میں اپنے نبی کے لیے جو عقیدے رکھتا ہوں اس میں انشاءاللہ فرق نہیں آنے دوں گا ہم ڈاکٹر میں نے پہلے بھی کہا ہمارا اس کا ساتھ کس لیے ہے ناموسے رسالت کے لیے اور یہ جو کلپ آپ نے دیکھا یہ کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا تو جو کسی گستاخ کی حمایت کرے گستاخ ہو یا گستاخ کی حمایت کرے یا گستاخ کے لیے نرم گوشہ رکھے نہ آمیل لیاقت اس کے لیے ریایت کرے گا نہ کوکب نورانی ریایت کرے گا یہ کٹ سکتے ہیں نبی کے نام پہ بک نہیں سکتے یہ واضح کر رہا ہوں بول انتظامیہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ان کا ہم نے یہاں پر کوئی چیز ایسی کیریئٹ نہیں کی ہماری ڈاکٹر صاحب سے جتنے عرصے سے جہاں جہاں جس چینل میں رہے ساری ریکارڈنگ یوٹیوب پر فیس بک پر موجود ہے ایک نکال کے دکھائی جائے کہ ہم نے فرقہ واریت کی کوشش کی ہو ایک بتائی جائے کہ ہم نے غلط زبان استعمال کی ہو لیکن جو جو زبان استعمال کی گئی کیسے برداش ہو گئی میں نے اس کا بتایا آپ کو اب وہ بات ہمارے لیے مسئلہ جو ہم کو اس حد تک لے جائے ان کا کہنا تھا کہ جی ہم روپیہ ہیں تم تو چونی بھی نہیں ہو تو نہ وہ ہمیں مسلمان مانتے ہیں نہ ہماری بات کو قرآن و سنت جو اہمہ عربہ کے لیے یہ کہے وہ امام آزم ابو حنیفہ جو روزہ رسول پر گئے تو جا کر کہا اے رسولوں کے امام آپ کو سلام قبرِ رسول سے آواز آئی اے مسلمانوں کے امام تجھ کو سلام وہ امام آزم جن کو داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ مانے جن کو خاجہ غریب نواز مانے جن کو سارے مانے اور یہ لوگ ان کے لیے ایسے الفاظ کہے تو آپ اندازہ کر لیں ہم قرآن و سنت کی ترجمانی کرتے ہیں ہم نے قبر میں جانا ہے نہ قامل لیاقت کو خوش کرنا ہے نہ بول انتظامیاں کو نہ کسی اور چینل کو نہ حکومت کو نہ پیمرہ کو نہ کسی جج کو نہ کسی جرنل کو ہم نے صرف اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا نام کسی گوڈ بک میں آئے تو وہ میرے نبی کی گوڈ بک ہے وہ اہلِ بیت کی گوڈ بک ہے وہ صحابہ کی گوڈ بک ہے غوثِ پاک کی گوڈ بک ہے ہمیں کسی اور کی گوڈ بک میں نام چاہیے بھی نہیں ہم ریٹنگ کے لیے نہیں کرتے لوگ کہتے ہیں یہ ریٹنگ کے لیے تھا یہ اس لیے ہوتا تھا کہ جی چھیڑ چھاڑ ہو اور کچھ کہتے ہیں کہ جی کوکب نورانی کی اب چلے گی نہیں بریلویوں کے پاتھ دلائل نہیں ہے ہم کچھے نہیں ہیں جتنے دلائل ہمارے پاس ہیں آپ کے پاس سننے کا وقت نہیں ہوگا آپ میں تاب نہیں ہوگی الحمدللہ ہم نبی کی عزت کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر آمی لیاقت نے کہا کیا کہ اس لفظ کی ذرا مضمت کر دو کہ وہ لفظ عدب کے خلاف ہے قرآن نے کہا رائنا آپ کہتے ہو انکا میتون و انہم میتون تو میرا یہ سوال ہے میتون کا لفظ الک کیوں ہے میت کا لفظ الک کیوں ہے انکا و انہم میتون کیوں نہیں ہیں کیونکہ دونوں میں فرق ہے قرآن بتا رہا ہے وہ اور مریں گے نبی کے بارے میں حکم اور ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود الانبیاء احیاءن یسلون فی قبورہم میں کتابوں کے نام بھی بتا سکتا ہوں صحیح حدیث ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی بات ہے ان کے نام پر جو جان دیتا ہے جو ان کا کلمہ پڑتا ہے اس کو مردہ کہنے سوچنے سے منع کیا گیا تو نبی کو ماننے والا ہی زندہ ہے کیونکہ قرآن نے ایمان کو زندگی کفر کو موت کہا ہے جو میرے نبی سے وابستہ نہیں ڈاکٹر صاحب ایک جملہ آپ کی نظر جس کا میرے نبی سے تعلق نہیں وہ چلتا پھرتا بازار میں بھی مردہ ہے جس کا میرے نبی سے تعلق ہے وہ سویا ہوا مزار میں بھی زندہ ہے تو ان لوگوں کو بڑی محبت سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیج محبت کے لیے دین کے لیے ہے ذاتیات کے لیے نہیں ہے ہم اپنے عقیدے کے مطابق اپنے مسلک کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق ہیں ہم ہم نے خود سے کوئی عقیدے نہیں بنائے ہوئے اور ہم یہاں پر کسی فرد کی تائید کے لیے نہیں صرف اپنے نبی کی عزت کے لیے جب ان کی ناموس کا مسئلہ آئے گا تو پھر نہیں دیکھیں گے کہ سامنے کون ہے پھر وہی ہوگا کہ ہم یا تو وہ جس طرح بچوں نے کہا تھا معوض اور معاز نے بدر میں قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو ہمارے پاس اتنی تاب نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی کے لیے کوئی حلقہ لفظ برداشت کر سکیں اللہ تعالی ہمیں غیرت ایمانی کے ساتھ نبی کی محبت میں ان کی غلامی میں رکھے ایک آخری میسج یہ میرے پاس بھی آیا ہے چلا جس کے نام سے ہے اگر واقعی وہ ہے تو پھر بہت تکلیف ہوگی شاہد مسعود صاحب جو جنرلسٹ ہیں ان کے نام سے چلا ہے کہ کوکب نورانی اور آمیر لیاتر زاکر نائک کی جوتیوں میں بھی بیٹھنے کے لائق نہیں اگر یہ انہی کی اپنی ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ نے اگر یہ خود چڑھائی ہے تو اس کو ہٹا لیجئے ہاں ہم اس کی جوتیوں میں بیٹھنے کے لائق واقعی نہیں ہے کیونکہ وہ اس لائق کو نالائق ہے ہم نبی کی جوتیوں میں بیٹھتے ہیں نبی کی جوتیاں اپنے سروں پہ سجاتے ہیں وہ چیز کیا ہے مجھ سے لفظ نہ نکلوائیے میں اپنی شٹ کو اس سے اچھا سمجھتا ہوں